کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں دفتر سے سائٹ پر جاتے ہیں تو شام ہونے لگتی ہے واپسی میں تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو شافی حضرات لوگ زہر اور اثر ملا کے پڑھتے ہیں کیونکہ پھر انہوں نے آگے زہر کے لیے رکنا نہیں ہوتا اور میں صرف زہر پڑھتا ہوں میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی زہر ابھی فرض بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگ پڑھتے ہو تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ایسا کیا تھا بہرحال میں دونوں ملا کر نہیں پڑھتا اور اثر کا انتظار کرتا ہوں لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اثر کے وقت گاڑی بھی گاڑی پھر سے میری نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی یعنی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ ہنفی ہو لیکن ضرورت کے وقت آپ دوسرا مسئلہ فالو کر سکتے ہو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہنفی مسئلہ میں اس طرح ضرورت کے وقت دوسرے مسئلہ کو فالو نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے ساتھ سفر میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم کے سامنے ہم ان چیزوں پر بحث کریں اس صورتحال میں میری رہنمائی کریں شاف حضرات امام احمد بن حنبل یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں یعنی زہر کے وقت میں آپ زہر بھی پڑھ لیں اثر بھی پڑھ لیں اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر کو مؤخر کیا اتنا کہ اثر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا لہذا زہر پڑھی اور جیسے ہی اثر کا وقت داخل ہوا تو فوراں اثر پڑھ لی اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ یہ گھٹی پڑھی جا رہی ہے لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراں عشاء پڑھ لی تو کبھی کبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی حتیٰ کہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا ہم نے شافی حضرات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عام معمول بنا لیا ہے اس کا ہمارے ہاں پاکستان میں الہدیس حضرات بھی عام معمول بنا لیا ہے کہ جب بھی سفر کرتے ہیں دو نمازیں گھٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں حالی کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا یہ کبھی کبار ایسا ہوا ہے اور امام حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ قضا کر کے نہیں ہے بلکہ دو نمازیں صورتاں دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ بلکل ایک ساتھ ہو رہی ہیں حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے دونوں کے دلائل ہیں جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں تو اس لئے اختلافی مسئلہ بھی ان دلائل کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ان دلائل میں الجنا تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں پروپر اس پر عمل کریں نماز مومنین پر مقرر عوقات میں فرض ہیں اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں تو وہاں سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اکھٹی کا مطلب یہی ہے کہ زہر کو اثر کے قریب لے گئے اور اپنے وقت پر پڑی اور پھر اثر داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لی تو جو تعویل وہاں کرتے ہیں وہی تعویل امام انیفہ باقی روایت میں بھی کرتے ہیں اور بارال دلائل دونوں طرف ہیں تو ایسے ہی موقع پہ ایک عام آدمی کا کام ہوتے ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ تنزلہ کرے تو اب آپ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ زہر کو زہر کے وقت میں پڑھیں اثر کو اثر کے وقت میں پڑھیں لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے عراق میں شافی مسلک زیادہ ہے اور ہنفی بھی بہت ہیں وہاں پہ لیکن شافی زیادہ ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں واللہ علم حقیقت تو آپ ہی جانتے ہوں گے تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بس چل رہی ہے وہ زہر کے وقت میں مسافروں کو زہر اور افسر دونوں پڑھا رہی ہیں پھر وہ اثر پڑھاتے ہی نہیں ہیں مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کے لیے وہ بس روکتے نہیں ہیں نہ ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ڈریور بچارہ کیا جانے ہیں ان چیزوں کو تو اس لیے ایسی شدید مجبوری میں آپ شافی مسلک کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا یہ مجبوری ہے جہاں گاڑی رک جائے تو آپ پڑھ لیں نماز نہیں رکتی تو آپ زہر میں اثر شافی مسلک کو فالو کر لیں آپ فقہ حنفیہ نے بھی اس کی گنجائش دیا کہ جہاں شدید ضرورت ہو مجبوری ہو تو ایسی صورت میں اس مجبوری میں آپ اس مسئلے میں آپ امام شافی کے مسئلک کو فالو کر سکتے ہیں